اور ہم اس میں بلکل مداخلہ نہیں کریں گے جو یہ ثابت صدور جن جن کو میمبر کہیں گے یا جن کی میمبر ختم کرنے کا کہیں گے وہ ہم بلکل ان کی جو ہے وہ اسی طرح ان کے ریگمنٹیشنز پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگر کسی میرے دوست بھائی کو جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ہم حل کر لیں گے دوسری جانب جو ہے وہ کچھ ایک دو میرے ساتھ پجاب سمبلی پریس گیلری کے بھی میمبران ہیں ہماری بادشی چل رہی ہے دو تین مختلف ممالک ہیں ان کی جو پارلیمنٹ سے ہیں ان کو بھی ہم نے خطوط لکھے ہیں تو میں یہاں پر بیوروکریٹک ہرڈلز تھوڑی سے آ رہی ہیں کیونکہ یوکے میں ہم نے لیٹر لکھے ہیں ٹرکی میں لیٹر لکھے ہیں کینیڈا میں لیٹر لکھے ہیں وہاں کی جو پریس گیلریز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جنرلسٹ وہاں پر آئیں گے تو کون لک آفٹر کرے گا تو یہاں پر ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے وہاں پر تھوڑا سا جوا کے جاناں وہ شاید ڈرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ والے یا ریلیکٹنٹ ہیں تو میں سپیکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں راج صاحب راج صاحب ہیں اور سپیکر صاحب ہیں تاکہ اگر کوئی ہمیں پروپرم ہو اس مسئلے میں تو ہمارے وہ ایم ایم ایو بھی سائن ہو جائیں اور ہمارے دوست جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی جا کر جو ہے وہ پرلی مانی ریپورٹنگ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کیسے کے میں خاص طور پر اپنے جو میرے قائد ہیں عرشد انساری صاحب ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پیار محبت جو ہے وہ ہمیں دی اور ہمیشہ جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں ان کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے اور میں بغیر کسی تحقیل کے عرشد انساری صاحب جو صدر لہور پریس کلابیاں اس سے ریکس کروں گا کہ وہ بھی امنا ہتا ہے اس پر لہور پریس کلابیاں ایسے اللہ علیہ وسلم میں بہت شکریہ دا کریں گے بس ٹھیک اس نے بہت 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 شکریہ دا کرتا ہوں سمجھ رکھا ہی ہوئے اور آج میں جلدہ کی تحقیل کی تحقیل کی تحقیل کی تکرنی کی کی کیونکہ دو تین میں پہلے راجہ بشارت صاحب، مہارک اور عزت عزت تمہارے معافلہ بیٹر صاحب بہت سیئل پجاب سے ایک ملاقات ہوئی جس دن مجھے تھا تو میں ان کا پیر منبون ہوں کہ سرطار شمان مستار صاحب جیزر پجاب نے ہماری چوب قانونی کے قارے میں بار شاہد تھی ان کو مند ورسیم اور ان کوئی خوشی بات نہیں دی اور میں ان سے اسی بھی بہت تشکور ہوں کہ میں نے ان کے سر ایک بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں پریویزلائی صاحب کیوں نے تینا سوڑوں کو بھارتی ہے اور یہ دن اس صرف دن پریویزلائی کا تھا اس کے لوگ پروز جانے سے ہوں ہمیں جب پڑھے ہیں کہ ہمیں پہلے کیا ہمیں پہلے کیا کاملی تھی کس سال میں ہمارے کوئی کاملی ہوئے تو پریویزلائی صاحب نے اس کے سیئل ساکھو کا پردارے ساکھو کا میں نے یہ بہت قضونی ہے جو پریویزلائی صاحب نے رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ نے ہمیں اس چکل میں تبارہ یہ فرشتے جو آئے ہیں تو ہمیں کی لئے دعا ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس عمد کو پانت سال پورے کرے اور یہ صاحبیوں کی جس طرح پریویزلائی صاحب ان کا پورا خاندان حضارہ بشارت صاحب ایون سردار عثمان مزار صاحب نے جو پہتے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دس سال میں کامی انشاءاللہ کالا وہ آخر دس دن میں اس کی پیزی بھی آنی یہ ہے کہ جو میرات کو انشاءاللہ پر ایک میٹنگ ہے ہماری باڈیو اس کے پاس ایک بورڈ کی میٹنگ ہوگی جس میں الحمد اللہ جو ہمارے معاملہ تھے اس کو سی ایم صاحب خود بھی دیکھیں گے اور راجہ بشارت صاحب حمد اللہ اللہ کیس کی بات یہ صاحبیوں کو کوئی حکر نہیں دیں گے کیونکہ ہماری خودتہ بہت تقریقی ہے اس پر بھرین آئی صاحب ہیں لاجہ بشارت صاحب ہیں لاجہ جہلیر صاحب ہماری ماشاءاللہ جو ہماری سباٹ صاحب کو لے چلتے نہیں ماجی پہ بھی چلے انشاءاللہ صاحب میں امید کرتا ہوں اسی طرح جہلیر صاحب اور جہلیر صاحب ہیں اس صاحب کی جو بیل کے معاملات ہیں ان کو بلکل ایک کریں گے لکافت کریں گے اور امید ہے کہ شیطان بھاری صاحب رہے میں مجھے پنجاب صدی محمد گار کا رسکور ہوں کیونکہ پنجاب اسمدی جو علی قرآل صاحب کا بیل رسکور ہوں کہ ایک اس بات کو سمجھا کہ جو آجم کے معاملات ہیں وہ بلکل برد انساءاللہ غرار کریں گے میں آپ کو فیش کی بھی بیانگا دیکھا ہوں کہ پہلی جو نے کہ چھوڑ رہے جو خوش بھی ہے انشاءاللہ جو ہم کرتے کہ وہ کرتے جائے میں پہل بسکر رسکر حمیر صاحب آپ کا حضان مبارک آپ مبارک ہو اور پوری لہول کس تازم طرح سے آپ بے دوبار پر بسکر میں بغیر تاخیر کے سپیکر پجاب اسمبلی چودری پرویز الہی صاحب جو بلکل ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور میں تمام جنرل سٹو پر ریکویسٹ دیا ہم سب کھڑے ہو کر ان کو ویلکم کرنا چاہیے تو میں ان دعوی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز آرہی ہے سب سب پہلے میں جو ہمارے دوست منتخب ہوئے ہیں میں دل کی گھرائیوں سے ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ ادھ پانو ہم بارک تو دراصل اللہ آپ کے الیکشن جو ہیں یہ ایک مسالی الیکشن ہوتے ہیں اور آپ کے اور وکیلوں کے الیکشن اس میں ایک تو سال بعد ہونے اس لیے جو آنے والی ٹیم ہیں وہ تھوڑا سبر سے چلتی اور آپ بھی ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں پرانے ٹیم کو یہ اچھی بات ہے اور یہ بھی میں میں سمجھ ہوں اللہ 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 شکر ہے کہ دس سال جو گزرے ہیں آپ نے خود ہی دیکھ لی ہے کہ دس سالوں میں جو جو چیزیں اپنی حکومت میں بزور وزیر اللہ بنائی تھی شباہ شریف نے ہزبتال مکمل نہیں کیے تو آپ کی کلونی کیسے مکمل کرنی تھی ہزبتال نہیں کر سکا تو یہ اسی میں ہی آتا سارا کچھ تو اب اللہ تعالی نے دس سال بعد ایک ہمارے لئے ایک نئی اپوچنیٹی ملی ہے کہ ان تمام جو دھورے پروگرام تھے ان کو مکمل کرنے کی اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ راجہ صاحب اسی پوزیشن میں اللہ تعالی نے ان کو موقع دیا اور یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے عثمان بزدار صاحب کی اور پھر عثمان بزدار صاحب بھی چاہتے ہیں وہ بڑے ہی کم گو لیکن صاف گو ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے جو بلکہ عثمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ راجہ صاحب آپ میرے بہاب پہ خود ہی سارا کچھ کریں اور راجہ جنگیر صاحب بھی یہ بھی اچھا ہے کہ وہ آگے پوزیٹیو بندے جو ہیں جب کٹھے ہوتے ہیں تو پھر سوچ بھی ایک پوزیٹیو نکلتی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جو کام اس وقت نہیں ہوا جو دھورا کام تھا اب وہیں سے یہ ساری ٹیم انشاءاللہ وہ کام عرشد انساری صاحب کی قیادت میں اور آپ سب کی قیادت میں یہ وہیں سے ہنسلہ نہیں آرنا اور چاہے تھوڑے تھوڑے طریقے سے ہوتا رہے لیکن انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ سارے نیک نیت لوگ جب ہوں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ نے فکر نہیں کرنا انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو پائیت اکمیل تک ہم نے پچھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ ٹیم بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے جو آپ نے کلیکٹ کی ہے اور اس میں بہتری بھی آتی رہے گی اور باقی جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں سیکٹری اسمبلی بھی ہیں لاک ساب بھی ہیں اس حوالے سے جو کارڈز وغیرہ ہیں وہ بھی دے دے اور جو ڈاکٹر یہاں ہیں ان کو یہ آپ کہیں میری طرف سے بھی کہ جو وان وان ٹو ٹو میں نے بنائی تھی وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہ مریض دیکھے یہ نہ دیکھے یہ بندہ کون ہے مریض دیکھے اصل بی ای پی مریض ہے چاہے وہ وہ بھی وہ بھی ان کا جو کوئی مریض ہے اور جو ایم پی ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہ میں بھی اس سے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دوں گا آپ بھی دھیان رکھنا کیونکہ کوئی زبردستی تھوڑا کوئی جا کے علاج کرانا شروع کر دیتا ہے یہ تو اچانک سکیورٹی کے کارز وغیرہ بھی آپ ذرا اور جہاں تک دیلیگیشن ہے میں نے رائے صاحب سے ابھی بات کی ہے آپ انوائٹ کریں باہر سے انشاءاللہ رائے صاحب نکھائے پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ہسپیٹیلیٹی پوری فل دے ان کو بلائیں اب یہاں سے جو جانے ہمارے وہاں پہ اس میں جو مد ہو سکی وہ کریں گے لیکن تحان رکھے آجک وہ اتھے نہ رہا جانے وہ پھر ساڑھی ساڑھی گرنٹی میں جانتی ہیں اور بندہ بھی گیا گرنٹی بھی گئی یہ ذمہ داری ہے تو سام اتھے رہ گی کر رہ تو سام آ جانے وہ اسی بھی بہت کے ٹور آنگے خدا روا کار رکھے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے جو بھی فسیلیٹی چاہیے وہ حاضر ہے اور سادساد صدر صاحب جو بھی آپ کی الیکٹر لوگ ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو آڈی نیشن رہیں گے اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں جب مرضی آجیں اپنا انساری صاحب اور یہ انساری صاحب کیونکہ پیچھے سکیمر ہے کوئی سکیم ہوتی 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 تو انشاءاللہ باقی آپ نے کوئی سوال سبول کرنی ہے تو سب یہ کہ کہ آپ دیکھیں سملی میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بجٹ بھی پاس ہوگا قانون سازی بھی ہوگی اور آپ کے سامنے پہلے سارا کچھ ہوئے تو بجٹ کیوں نہیں پاس ہوگا بجٹ انشاءاللہ پاس ہوگا بہترین طریقے سے پاس ہوگا ایک منٹ ایک منٹ باری 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 ہاں نہیں سر حمدہ شہمان شریف نے تکلیل کرنے کہا کہ ملک کو معاشی گرداد میں خسادیا گیا ہے ان کے جو دعایا ہیں نوازشریف انہوں میں کلاکات کی دورانتا کہ ملک کا احل کی عادت کی صددت ہے ہم نے پاکستان کو کرکی کرنے گے تھے انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کرتی ہے آپ کاریم کر رہے ہیں ان کی کن کی نہیں دیکھیں میری بات سنے انہوں نے انہوں نے چھوڑا گیا ہے انہوں نے دیا گیا ہے جو راجہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس اور یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے میں نے راج صاحب کہا ہے کہ آپ اس کو پرموٹ کریں اور اسمبلی میں لے کے آئیں جو کمیشن ہے وہ خود بتا دے گا کہ ان کی وجہ سے جو ہمارا سرپلس صوبہ تھا سو عرب کا ہم چھوڑ کے گئے تھے اور یہ انہوں نے جو چھوڑا ہے کچھ چیز چھوڑی نہیں انہوں نے اور اب کس طرح اس کو لے کے آگے چلنا ہے اور بلکل دیوالیا کر کے دیا ہے وہاں ان کے تایا جاننے بھی اور یہاں اببا جان جاننے بلکل پورے صوبے کی معاشی حالت کوئی ایسا سیکٹر نہیں جو پرفارم کر رہا ہو کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کو وہ ایک بھی ادارہ جو انہوں نے کوئی بنایا ہے وہ چلا ہی نہیں ہے اور ہمارے ادارے سارے چل دیں دیکھیں انہوں نے جو تندور سکیم کدھر گئی ہے مکینکل تندور کدھر گئے ہیں روٹی سکیم کہاں پہ ہے ارمور پہ کھا گئے ہیں وہ تو ان کا آڈٹ بھی ہوا ہے اس طرح کوئی بھی ایسی بتا دے دانے سکول ساف پانی ساف پانی پچیس پچیس کمپرییاں بیڑا گھرک ہو گئے کوئی ایسا کام نہیں انہوں نے کیا کہ جس سے صوبے کو عام آدمی کی حالت میں بیتری آئی ایک ایک بیٹ پہ تین دن مریضہ آگئے ہیں پہلے ایک ہوتا تھا اور ہمارے دور میں تو یہ صحت کارڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی صرف سناختی کارڈ کی ضرورت تھی اور دعائیاں بھی فری ملتی تھیں گویا کہ انہوں نے اس صوبے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ وہ کیا ہے دشمن بھی نہیں کرتے دیکھیں نا میری بات سنیں ہم نے اپنے صوبے کے معاملات کو دیکھ رہا ہے ہم نے کچھ حالانکہ ذاتی طور پر رائے صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر رہے تھے زہیر صاحب تو رائے صاحب اور زہیر صاحب گئے تھے کہ جی مونس کے آپ مونس ریسٹ ہوا تو آپ پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کرتے تو انہوں نے نہیں کیے